ڈیپن ڈیٹھ ڈو سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم یہ دعوت دے رہے ہیں بہت سے ہمارے سال کسٹمر کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا کام الگ کیسے ہے الگ اس طرح سے کیونکہ ہم کنڈریکٹ پر کام کرتے ہیں مین مسئلہ ہوتا ہے ان کو سیل کرنے کا ہمارے پاس جتنا بھی کسٹمر ہے ہم سے مال لے کر جاتا ہے انہیں سیل کرنے کی کوئی برشانی نہیں جتنا بھی مال ان کے پاس ہوتا ہے الحمدللہ ہم اسے مال لے لیتے ہیں کوئی پرشانی نہیں تو کنڈریکٹ کرتے ہیں ان تک جتنی بھی ان کے پاس پریڈ آتی ہے تو ہم پریڈ دار ہوتے ہیں اور وہ اس کے بچے سال تک آپ کو دے گا اسے بچے خریدنے کے پابان دے ہیں جی بلکل پابان دے ہیں زور دست ہیں اگریبا ہم امپورٹر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں امپورٹر بلیڈ لائن ہے اچھا امپورٹر جو سروائی نہیں کر دی امپورٹر سے ہم نے بریڈ آگے لیے بریڈ دینے کے بعد مجھے بچے تیار کرنے کے بعد یہ ماشاء اللہ بریڈ جو تیار کی ہے اور وہ اس کرم کمپریچر میں جو بریڈ تیار گئے وہ سروائی کی ہے اور وہ ہم نے ان کے دے گئے وہ ان کے لیے پہ جو خریدار ہے اس کے لیے بڑی پریشانی بلتی ہے وہ بچانے بہت نکھان ہو رہا ہے پہلے بتاتے ہیں جیتنی بھی بریڈ امپورٹر بریڈ نہ لے آتی ہمارے پاس نیوزیلینڈ کے بریڈ پڑی ہے اور کلیفونیا فلایمج اور کچھ جرمن کراس میں بریڈ رکھی ہوئی ہے تو نیوزیلینڈ کی بریڈ ہمارے پاس زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ٹوٹل ہی کام نیوزیلینڈ پڑی ہے اس لیے بھیک بتار رہے ہیں کہ بریڈ ہمیں تیار کرنے میں آسانی ہو جائے میرا تو خیال ہے رمیز بھائی سید پہ اس کو ہی کر لیں ماشاء اللہ جی یہ آپ دیکھیں جی اس کا سائز آپ چیک کر رہے ہیں یہ رمیز بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کا سائز کتنا ہیوی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر خان دوستو آج میں رمیز بھائی کے پاس آیا ہوں جن کا بہت ہی یونیک اور بہت ہی الگ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی دے رہے ہیں اور بہت ہی الگ قسم کا کاروبار رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ پہلے نہیں ہوگی جو میں آج ویڈیو بنانے لگا ہوں اور جن سے ملاقات آپ کو کروانے لگا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انسان ہیں بہت ہی پرخلوس بندے ہیں اور میرا بین سے کچھ عرصہ پہلے ہی رابطہ ہوا ہے اور میں نے تو بہت اچھا ان کو ماشاء اللہ پائے اور بہت اچھے طریقے سے یہ ملتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں اور ڈیل بھی کرتے ہیں اور جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ بھی انشاء اللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ وہ سیٹ اپ کس چیز کا چلا رہے ہیں اور اس سے وہ خود بھی کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کیسے فائدہ دے رہے ہیں جی اسلام علیکم رمیز بھائی سر کیسے ہیں آپ اور سر آپ کا کام شام کیسے ہے شکر اللہ پاک کا بڑا حسان ہے اچھا رمیز بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے ویوورز کو آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اچھا ہمیں یہ ریپر فائدہ کام کر رہے ہیں جی اللہ پاک کا بڑا حسان ہے اور اچھی پراپٹ ہم نے اس میں سے لیے گریپن آدمیلٹیٹ دو سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم یہ دعوت دے رہے ہیں بہت سے ہمارے سال دسمر کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے اچھا رمیز بھائی تقریبا کتنے دو سال سے کام کر رہے ہیں تقریبا ڈیڑھ پونے دو سال ہو گئی ڈیڑھ پونے دو سال ہو گئی اچھا اچھا رمیز بھائی آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کیونکہ لوگ انتظار کریں گے کہ کام ہے کیا دیکھیں فرگوشوں کو کام تو کافی بندے کر رہے ہیں بلکل بلکل اکثر نیٹ پہ میں نے بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ فرگوشوں کو کام ہر بندہ کر رہے ہیں گھر میں بنایا ہے اچھات میں بنایا ہے آپ کا کام الگ کیسے ہے الگ اس طرح سے کیونکہ ہم کونڈریکٹ پہ کام کرتے ہیں مین مسئلہ ہوتا ہے ان کو سیل کرنے کا ہمارے پاس جتنا بھی کسٹمر ہے ہم سے مال لے کر جاتا ہے اور انہیں سیل کرنے کے کوئی پرشانی نہیں ٹھیک ہے جتنا بھی مال ان کے پاس ہوتا ہے اور الحمدلہ بہت سانی ہم ان سے مال لے لیتے ہیں اور کوئی پرشانی نہیں اور مین مسئلہ یعنی کہ اس کا سیل کرنے کا ہوتا ہے مسئلہ تو کونڈریکٹ کرتے ہیں پان سال کا پان سال تک جتنی بھی ان کے بعد پرید آتی ہے تو ہم پریدار ہوتے ہیں اچھا مطلب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں پان سال کا جی بلکل پان سال آپ سے لوگ مطلب کوئی پندہ پرچیز کرے گا آپ سے خریدے گا اور وہ اس کے بچے پان سال تک آپ کو دے گا ایسا ہی ہے پان سال تک آپ اسے بچے خریدنے کے پاپان دیں جی بلکل پاپان دیں زوردست ماشاءاللہ جی یہ تو بہت ہی الگ اور بہت ہی یونیک کام ہے مجھے تو یہ واقعی بہت اچھا لگا ہے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا ہو آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے اور میں آپ کو رمیز بھائی کا نمبر بھی بھی اسکرین پر بھی شو کروا دوں گا رمیز بھائی خود بھی بتا دیں گے اور جن کو ان سے معلومات لینے ہوا ان سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں اچھا رمیز بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خرگوش ہیں یہ لوکل ہیں یہاں کے بریڈ ہے یکی یہ باہر ہے یہ توٹل بھائی کی بریڈ ہے اچھا اور توٹل بلیڈ لائن ہے رکھے اگر ایمپورٹر یہ نہیں ہم کہہ سا کدھ� ایمپورٹر بلیڈ لائن ہے ایمپورٹر جو سروائی نہیں کر دی یہ ایمپورٹر سے ہم نے بریڈ آگے لیے بریل دینے کے بعد مجھے بچے تیار کریے کیے اور تیار کرنے کے بعد یہ ماشاء اللہ بریڈ جو تیار کیے ہم نے اور وہ اس کرم کمپریچر میں جو بریڈ تیار گئے وہ سروائی کیے اور وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں مطلب آپ کے پاس جو بریڈ ہے وہ اس موسم میں پاکستان کے بہت طرح کے موسم میں رہنے کی عادت ہے جی آپ کو ابھی پتا ہے کہ فیصلباد کا کمپریچر میں کیا جا رہا ہے جو ان کا مہینہ ہے اور ماشاء اللہ اس کمپریچر میں بھی یہ بریڈ ہم گلہ بلکل سروائی کرتے ہیں ضرور رسکو کہ اصل میں ہوتا ہے کہ باہر سے بریڈ منگوات ہو لیتے ہیں لیکن وہ یہاں پر ایڈیس نہیں ہو پاتی وہ ان کے لیے پہ جو خرید آ رہا ہے اس کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے یہ کچھانے بہت نکان ہو رہا ہے پہلے بتاتے ہیں کہ جب نی بھی بریڈ ہے آپ کو ابھی بریڈ نہ لے ہیں بلکل سروائی کر چکی ہے وہ بریڈ آپ لے تاکہ آپ لگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ بریڈ لیتے ہیں تو اس میں پریشانی ہے تنپریچر چینج ہو جاتا ہے اور فراگ چینج ہو جاتی ہے جس وجہ سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور اگر آپ بلد لین لیں گے اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بلیڈ لین پرسان میں سروائی کر چکی ہے تم پریچر کی مار اور فراگ ہر چیز کے لحاظ سے بیتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بریڈ ہے کونٹونسی ہے ہمارے پاس نیوزلینڈ کے بریڈ پڑھی ہے اور کلیفونیا فلیمج اور کچھ جرمن کراس میں بریڈ رکھی ہوئی ہے تو نیوزلینڈ کی بریڈ ہمارے پاس زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ٹوتل ہی کام نیوزلینڈ پڑھی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام جس طریقے سے آپ کونٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ بڑھتے جائیں گے یہ ظاہر سے بات ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی جب ان کی تعداد بنے گی اس کے بعد آپ کا کیا مقصد ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ اس کا فیوچر ہے اس کو اپسپور کرنا ہے یا اس کو یہاں پہ کچھ اور کیسے کی کام کرنا ہے اس کا فیوچر جو ہے نیوزلینڈ پہ ہی آنا ہے اچھا گوشت کا مطلب گوشت پہ ہی آئے گا یہ اور ابھی فیل وقت اس کی پاکستان میں پیداوار بڑھ رہی ہے پیداوار بڑھانے کے بعد انشاءاللہ آستا آستا اس کو ہم بیٹ پہ لے کے آئیں گے ہم ٹھیک ہے پانچ سال کا کم عرصے کا اس لئے کونٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بریڈ ہمیں تیار کرنے میں آسانی ہو جائے پانچ سال کے بعد اس کو جب ہم ریٹ ڈاؤن کریں گے تمہارے پاس پیداوار اتنی ہوگی اس کی کہ ہم بیٹ پہ لانے میں اس کو آسانی ہو جائے مطلب آپ اس کا گوشت عام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی بریڈ ہمیں دکھائیں گے ون بائی ون نکال کے کون سی نیوزی لینڈ ہے کیونکہ مجھے تو اس کا کوئی ایکسپیرس نہیں ہے کسی قسم کا بھی یہ ماشااللہ جیتے ہیں ماشااللہ جیتے ہیں ماشااللہ اچھا رمیز بھائی کتنا وزن ہے اس کا یہ ابھی تقریبا کونے ٹین کے لی ہو گئے اس کا وزن رمی کا مکھیلہ ہے اور بریڈنگ کیا جنگرہ نے ماشااللہ اس کی ایج بھی تقریبا کونے ٹین اچھا مطلب یہ تیار ہے جی بریڈنگ کیلئے تیار ہے اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہے اس کا وزن چل جاتا ہے اس کا وزن چل جاتا ہے اچھا جی اور یہ کونسی ہے یہ بریڈ یہ بروکن کہتے ہیں نیزلینڈ بروکن بریڈ ہے یہ بروکن ہے یہ بروکن ہے اور یہ نیوزلینڈ ہے اور یہ فلمش یہ ہے فلمش یہ ہے بروکن اور یہ نیوزلینڈ ہے اچھا وزن ان کا سیم ہی ہوتا ہے تقریبا سیم ہی ہوتا ہے ان کا اور یہ فلمش کی ہارٹ بریڈ ہوتی ہے اچھا زیادہ نفیز سے تقریبا سیم ہی وزن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس انگورہ 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 کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس شوکیاں رکھا رہا ہے بس وہ شوکیاں رکھا ہوا ہے زیادہ ہمارا اسی پہ کام ہے نیزلینڈ پہ کالاکنیاں مطلب میٹ پرپس کے لئے اچھا میٹ پرپس کے لئے اچھا رمیز بھائی آپ اپنا نمبر بولیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو نمبر بھی آپ کا پتہ چل جائے زیرو تین سو پندرہ چھے سو گیارہ اکتیس پین زیرو تین سو پندرہ چھے سو گیارہ اکتیس پین لے دوستو یہ ان کا نمبر ہے میں سکرین پہ بھی مینشن کر دوں گا آپ لوگوں کو جس کو بھی ان سے رابطہ کرنا ہو ان سے رابطہ کریں اور باقی ڈیٹیل ان سے لے سکتا ہے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں پانچ سال تک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ان کے جتنے بچی آئیں گے آپ نے ان کو واپس بیچنے ہیں مطلب کہ آپ کو مارکیٹ میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ یہ ہم کہاں بیچیں دیکھیں رمیز بھائی آج کل جو بندہ بھی کوئی نئے کام میں آتا ہے یا کوئی بھی چیز شوق کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ خرید لیے تو کل کو بیچنا کی طرح ہے بیچنا کی طرح ہے اس لئے ہم نے یہ نظام چلایا ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا جو بھی مال لے گا کنٹریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کا نیا کام کرتا ہے تو اسے بہ آسانی اپنا مال سیل کرنے میں اور پریشانی نہ ہو اپنا مال تیار کرے تو ہمارے پاس لے کے آئے ہم کیس پیمٹ سے مال لیں ملین دوستو یہ سیل کرنے کا مسئلہ تو انہوں نے کر دیا حل ماشاءاللہ سیٹ اپ بھی ان کا آپ کو میں دکھا رہا ہوں سیل کرنے کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے دیکھیں یہ تو بڑی اچھی آفر ہے کہ مطلب ایک ایزا پار ٹائم بھی ہم ہی کام کر سکتے ہیں جی بالکل پار ٹائم جوپ ہے اگر کوئی بندہ ہمیں آٹھ سے دس کھٹ میں اپنا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اور بعد ثانی اپنا پروپٹ بھما سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں رمیز بھائی ایک خرگوش جو ہے اس کو کتنا ٹائم چاہیے ایک دن میں اگر ہم ایک جوڑا بھی لے کے جاتے ہیں تو اس کو کتنا ٹائم چاہیے ٹائم تقریبا آپ کوئی بھی ٹائم رکھ لیں صبح کا ٹائم آپ کوئی بھی جوب کر رہے ہیں جوب سے جانے سے پہلے آپ دس منٹ لگا لیں ٹھیک ہے چارہ ڈالنا ہے اور پراغ ڈالنا ہے اور پانی ڈالنا ہے اور شام کو جب آئیں تو اسی روٹین سے آپ نے پراغ اور چارہ ڈالنا ہے اور بعد ثانی ہے دس سے پندرہ منٹ صبح کا لگ دیں دس اور پندرہ منٹر شام مطلب کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے اور آدھے گھنٹے کے کام کے اندر ہم یہ کو سنبھال سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ہم خریدتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے یا جنہوں نے آپ سے خریدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ جب آپ کو ریٹن کرتے ہیں کتنا کتنا وہ کمارے ہیں پیسے کچھ فگر ایسی بتا دیں ہمیں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے نورمل ایک بردہ جو نورمل ہی کمارا رہا ہے ستر ہزار سی ہزار روپیا منطقہ کمارا رہا ہے زبردست جی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی انکم ہے ایک بندہ اگر پچیس تیس ہزار روپیا مہینے وہ کمارا رہا ہے تنخواہ لے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اگر یہ سائیڈ بزنس کر لیتا ہے اور سائیڈ بزنس کرنے کے بعد اس کو اگر پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار روپیا اس سے مل رہا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا زبردست کام ہے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں اور ان کے بھی آپ کو ویٹرزو دیں گے انشاءاللہ اور ان کے سیٹ اپ پہ ہم بیٹھیں گے آپ کو ان سے باتیں کرنا تو ماشاءاللہ ان سے بھی معلومات مل جائے گی آپ کو جتنے بھی بندے ہمارے ساتھ کام کریں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ عورتیں بھی کام کریں اچھا ماشاءاللہ میں دس سے باران سال کا بچہ اس کی فارمین پر اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ تو مطلب جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کا کام کرنے کے بعد فارغ رہتی ہیں وقت سے سوچتے ہیں کہ ہم کوئی جاپ کر لیں یا کوئی ہم سائٹ بزنس کر لیں اس کے لئے تو بیسٹ کام ہمیں ان کی لئے بہتری سیٹ اپ لگ جاتا ہے پنجروں کے اندر ہی رہنا اس کے اندر ہی بریڈ کر لیں اس کے اندر ہی کھانا پینہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں کھلا نہیں چھوڑنے کی ٹنشن آپ کو کسی قسم کی پلشانی نہیں ایک باپردہ خاتون کے لئے بہت اچھی روزگاہ رہی ہے جو باہر نہیں آنا چاہتی غیر مہرم سامنے نہیں اپنے آنا چاہتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں ان کے لئے پریشانی ہے کہ ہم جاپ نہیں کر سکتی ہیں یا ان کو پریشانی ہے ہم ایسا کاروباہ نہیں کر سکتی ہیں کہ جس سے ہمیں جاکل لوگوں کو ملنا پڑے تو ان کے لئے تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی بہترین اوکشن بہت بہتر کام ہے میں اگر یہاں پہ آئے ہوں ویڈیو پر آئے ہوں کوئی ایسا بندہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو کال کرتا ہے اور آپ سے خریداری کر لیتا ہے اس کا روزگار چل سکتا ہے تو وہ دعا ہی دے گا ہمیں اگر اس کا وسیلہ بن جاتا ہے روزگار کا ہمارے وسیلے وجہ سے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ہے اچھا اس کے اندر آپ کس کس کیٹیگری کے جو دیتے ہیں ہمیں بریڈر بھی دیتے ہیں بچوں سی ایج کی بہتے ہیں یہ جہاں سے کوئی سٹارٹ کرنا چاہے یہ نہیں کہ ہمیں بریڈر ہی دیتا ہے پچوں سے پہ سٹارٹ لے سکتا ہے برینر سے بے لے سکتا ہے اس کا پوئی رشم نہیں جس کے پاس جتنی انکم ہے وہ انکم سے یہ کام سٹار کر سکتا ہے کھانے میں اس کو ان کو کیا دیتے ہیں کھانے میں اس کو تقریبا لوسن چلتی ہیں ان کو بلiktر روسن دیتی آم مل جاتا ہے اس کے بارے اس کو ونڈا ہوتا ہے سو گرام ٹوکس کے انٹرگا ہوتا ہے اس کے بارے یہ پانی مگرہ گھر میں اگر آپ کھل مگرہ سبتیاں مگرہ وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ونڈا یہ فیلٹ یہ فیصلہ باد میں اس ٹیم موجود ہیں اور فیصلہ باد کا ٹیمپریجر جو آپ کو پتا ہے کہ چالیس پنتالیس بیالیس رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ باد کے ٹیمپریجر میں مرشاللہ بلکو ریلیکس پڑی ہے سارے کی سارے کیوں لیکن دیکھیں آپ نے کوئی کسی قسم کا نا تو اس ہی لگایا ہے یہ نا یہ نارمل پنکھیں ہیں اور وہ اگزاؤسپین لگایا ہے ٹھیک ہے وہ کولر پڑایا ہے لیکن وہ بھی بند ہے ٹھیک ہے کولر بھی آپ نے نہیں چلایا اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے باقی کسی اور بھی انہاریمنٹ میں بڑے آسانی سے اجلسٹ کرتا ہے اچھا اس کپریجر میں تیار کیا ہے کہ کسی کو بھی پریشہ نہیں نہ ہو اچھا سب سے جو ہیوی آپ کے پاس سسٹیم کوئی پڑا ہے پیس تو اس کا وزن کتنا ہے تقریبا اس کا ویٹ ابھی لوز ہے اچھے کی تک ویٹ جاتا ہے وہ ہمارے پاس جرمن اور نیوزلینڈ کی پراؤس بریڈ ہے اور باقی کی بریڈ ہماری پڑی ہے دوسرے پار پر یہ ایک پیس ہمارے پاس پڑا ہے اچھا ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کا وزن میرا تو خیال ہے رمیز بھائی سید پہ اس کو ہی کر لیں ماشاءاللہ جی یہ آپ دیکھیں جی اس کا سائز آپ چیک کر رہے ہیں یہ رمیز بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سائز کتنا ہیوی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک وہ فیر رہا ہے وہ تو اس کے سامنے بچہ ہی لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ فل بڑا ہے فل بڑا بریڈر ہے بچے دینے والا اور یہ کروس جو رمیز بھائی نے اس کا نیوزلینڈ اور جرمن کا کروس کروایا یہ اس کا فل بریڈر ہے آپ اس کا سائز چیک کریں ماشاءاللہ اور اس کا سائز چیک کریں ابھی رمیز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن کم ہوا ہے گرمی کی وجہ سے ایک جوڑے کو جس طرح نیوزلینڈ کا بتا رہے ہیں یا فلیمیش کا یا بروکن کا کسی کا بھی ایک جوڑے کو رکھنے کے لیے کتنا ایریا چاہیے یا کتنا خانہ چاہیے تقریبا آپ کو خانہ دو بھائی کا خانہ اس کے لیے بریڈرن کے لیے ٹھیک ہے اور میل کے لیے دو بھائی دو کا خانہ ٹھیک ہے اور ٹوٹل پرسیدر یعنی کہ مکمل سیٹ اپ کے لیے آٹھ سے دس کو جگہ آپ کو کپیون لینے دوستو یہ تھی آج تک کی مکمل ڈیٹیل اور ویڈیو اور نیا کام جو آپ لوگوں تک میں نے پہنچانا تھا باقی نمبر ان کا میں مینچن کر دوں گا آپ ان سے رابطہ کریں اور ایک آسان اور بہت ہی زبردست اور فائدہ مند کاروبار کا آغاز کریں آپ ٹھیک ہے میرا کام صرف آپ لوگوں تک یہ ساری معلومات پہنچانا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں تک دین ہے باقی جو بھی آپ نے ڈیٹیل لینی ہوگی میں رمیز بھائی کا نمبر مینچن کر دوں گا آپ ان سے ڈیریکٹ رابطہ کر لیں تو باقی ہر ڈیٹیل آپ کو یہ بتا دیں گے اپنے کسٹمرز کے نمبر بھی دیں گے ان کی جو اگریمنٹ ہوں گے وہ بھی تکھا دیں گے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم بھی کوئی پریشانی نہیں ہے بقاعدہ اگریمنٹ کریں گے اور اگریمنٹ کے مطابق چلیں گے سمجھ نہ سمجھ آنا وہ بات کی بات ہے رابطہ کیجئے گا ان سے معلومات لیجئے گا اس پر ورکنگ کیجئے گا اور جب جس بھائی کو سمجھ آئے وہ ان سے آ کے اگریمنٹ کر سکتا ہے لوکیشن ان کی فیصلہ بات کی ہے اب میں آفیس میں آ کے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ باہر کسٹمر آگئے ہیں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ مزید جو کچھ رہ گیا ہو تو آپ کمیٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا تو پھر میں دوبارہ چکر لگا لوں گا ان کے پاس ان سے دوبارہ سوالات کر لوں گا میں دوبارہ ان سے پوچھ لوں گا اور پوچھنے کے بعد میں دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچا لوں گا اگر کسی بھائی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھے کمیٹس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں لیں جی آج تک یہ اتنی سی ویڈیو تھی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ